ہی ہلو این ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل میں بنوں ہوں کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستوں سواگت ہے آپ کا ایسے ہی جنرل بات کرنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے کہ آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے تھوڑا سا یہ جاننے کے لیے اور تھوڑا سا تھوڑا سا آپ لوگوں کو جنرل ناللیج دینے کے لیے کہ چل کیا رہا ہے ہالی وڈ کی بہت ساری موویز سے ہم لوگ انسپائر ہوئے اپنی زندگی کے اندر بڑا مزہ آتا تھا جب ایلینز آیتے تھے سب لوگ لوگ ڈاؤن ہو جاتے تھے چیزیں بند ہو جاتی تھی یا پھر کوئی ایسا وائرس جو وائرس ہم سب لوگوں کو پکڑ لیتا تھا چکڑ لیتا تھا پڑھائی مس چلتا ہوا chemistry sound effects بہت سارے up and downs اور کہیں کہیں پر دل ایسے تھم جاتا تھا کیا میں بھی بچوں گا بھگوان کو لگا کہ بہت ٹائم سے ہم سب لوگ ایسی موویز کو دیکھ کر کے بہت مزے لے رہے ہیں تو دوستو ہمارے بیچ میں ایک ایسا وائرس ٹپک گیا ٹپک گیا آٹک گیا اور ہم سب لوگوں کو بھی اس نے اپنے گھر کے اندر بند کر دیا اب خیر بند تو ہو چکے ہیں تو کچھ لوگ long distancing کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کچھ لوگ شاید اس سے پریشان ہیں کچھ لوگ نئے نئے relationship کے اندر گئے ہوں گے اب ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ آگے بعد بڑے گی کیسے اور کچھ لوگ کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہوگا مطلب کئی رشتے بہت زیادہ change ہونے والے ہیں 21 دنوں کے بعد میں ہو سکتا ہے کچھ روگ آپس میں relationship میں رہی ہی نا اور کچھ لوگ نئے رشتے اس بیچ پیدا بھی کر لیں خیر یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی میرا basically ویڈیو بنانے کی بیچے جو مقصد تھا ہم اس بارے میں باپ کرتے ہیں دوستو جب میں big boss کے اندر گیا تھا season 10 میں تب کچھ ایسا ہی period میرے ساتھ بھی ہوا تھا ہمیں 7 days کے لیے isolation میں رکھ دیا گیا تھا مطلب ہمارے پاس mobile phones نہیں ہوتے اور کوئی بھی چیز نہیں تھی کوئی بھی facility نہیں تھی تو میں نے اس situation کو اس سے connect کر کے اپنے آپ کو دیکھا وہاں پر بھی ہم لوگوں کو کھانے پینے کو سب کچھ ملتا تھا نہ دھو کے تیار ہو جاؤ اور بس بیٹھے رہو hotel کے room کے اندر کچھ سویدائے ایسی تھی جو وہاں پر نہیں تھی like میرے پاس وہاں پر phone نہیں تھا like ہمارے پاس وہاں پر communication کا کوئی طریقہ نہیں تھا entertainment کے لیے ٹی وی بھی نہیں تھا خود کے ساتھ ہی time spent کرنا تھا شاید یہ لوگ isolation period میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے کے ہیں ہم کیسے ہیں ہم بند رہ کر کے اپنے آپ کو کیسے manage کر پاتے ہیں چیزوں سے تو یہ لوگ کچھ note کرنا چاہتے ہوں گے اس بیچ میں نے ایک diary بھی لکھی تھی خود کے بارے میں خود کے جینے کے طریقے کے بارے میں کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں ہر دن ہر دن ہر دن شاید وہ بھی کسی Hollywood کی movie سے inspire ہو کے ہی میں نے لکھا ہوگا وہ diary ہے میرے پاس آج بھی جب بھی میں تھوڑا سا depressed ہوتا ہوں dull ہوتا ہوں یا پھر کچھ motivated نہیں ہوتا ہوں تو میں اس کو پڑھتا ہوں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے وہ دن بھی نکالے تھے ابھی سڑک پر بہت کم لوگ ہیں اور صرف جو شاید آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے اندر ہیں وہی رشتے سب سے مضبوط اور آپ کے لیے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے نا اس سارے قصے کے بیچ میں میرے وہ ساتھ دن بہت ڈیفیکلٹ تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میں یہ ساتھ دن نہیں نکال پاؤں گا تین چار دن بعد ایسا فیل ہو رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید اب میں جی نہیں پاؤں گا اب میں مر جاؤں گا ایک ڈر تھا کہ ہوتیل سے بھاگ جاتا ہوں جو لوگ پہلے سے اتنا بند کر رہے ہیں آئسیلیٹ کر رہے ہیں شاید کچھ گلت ہونے والا ہوگا فائنالی وہ ساتھ دن نکلے اور میں کچھ بنا اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں کہ اگر کچھ بھی بڑھ بڑھاتا ہوں تو آپ لوگ اس کو تھوڑی بہت importance دہی دیتے ہوں میں ڈسلائکرز کا بھی بہت بہت زیادہ تھینکفل ہوں کہ وہ لوگ بھی آ کر کے ڈسلائک کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسی فیل آتی ہے کہ کچھ کر رہے ہیں مطلب میں یعنی میں کچھ کر رہا ہوں بات کرتے ہیں دوستو میں نے کچھ ٹاپکس نوٹ کی ہیں آپ کو پتا ہے میں لکھاوا پڑھ تو باتا نہیں ہوں پر پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے لکھایا میں پڑھ لوں میں مائک کو ہاتھ میں اس لے لے رہا ہوں بکوز آج مکر میں اس کو جیسے ہی دور رکھتا ہوں تو میں وہ بولنا چاہ رہا ہوں جو شاید اس کا ایمپیکٹ اتنا پڑھ نہیں رہا اس لیے میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھایا دوستو میں نے ایک ڈی ٹی وی کا نیوز دیکھا تھا میں اس کا پوائنٹ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا جو میں نے فٹیج دیکھا تھا کہ دلی اور گڑگاؤں ہریانہ بورڈر کے آس پاس بہت سارے بہت سارے مطلب بہت سارے لوگ اپنے گھر جانا چاہ رہے ہیں بکوز وہ لوگ وہاں کام کرتے تھے اب ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے پریشان ہے بہت زیادہ اگر آپ کو کھانا مل رہا ہے برابر اگر آپ یوٹیوب دیکھ پا رہے ہیں تو شاید کھانے کا بھی ارینجمنٹ کر پا رہے ہوں گے اور شاید ہم لوگ سروائیو کر پا رہے ہیں ہم نے ہمارے کل کے لیے کچھ سوچ رکھایا اور ہمارے پاس شاید آج بھی کھانے کو کچھ ہے تو شاید ہم لوگ رہے پا رہے ہیں اگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف آج پر ہی dependent ہیں جیسے کہ یہ لوگ بہت سارے اگر آپ لوگ بہار بھی نہیں جانے دوں گے گھر میں بھی راشت نہیں پہنچاؤں گے تو ہم نے ایسے بھائیو سے مرے نہ مرے بھوک سے ضرور مرے گے دوستو ان سب کو دیکھنے کے بعد میں ایک ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ میں بہت زیادہ رہیس ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں میں بہت زیادہ بلیزڈ ہوں میں ایک بہتی صحیح جگہ پہ ہوں عشور نے مجھے یہ مقام برتا ہے بکشا ہے کہ میں ایک صحیح جگہ پہ ہوں شاید آپ کو بھی ایسی فیلنگ سیم آ رہی ہوگی مگر ان کے درد کو دیکھ کر کے کچھ کرنے کا دل کرتا ہے من کرتا ہے کہ یار میں کچھ کروں ان کے لیے کچھ کروں سے ڈیلی کے چیف منسٹر مستر کیجری وال نے دو لاکھ لوگوں کو ساتھ میں کھانا کھلایا بہت ہی اوندہ تعریف کی بات ہے مجھے بہت اچھا لگایا ایسا دیکھ کر کے کہ دو لاکھ لوگوں کو انہوں نے فیڈ کیا ایک ساتھ مگر وہیں پر میں نے ایک اور چیز نوٹس کی دوستوں ان کے کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ جو تین میٹر کی تین فٹ کی سوری تین فٹ کی جو ایک ڈسٹینسنگ رکھنی ہے وہ وہ رکھ نہیں پائے اور سبھی لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے ایشور سے میں اور آپ دونوں پراتنہ کریں گے کہ ان سب میں سے کسی کو بھی یہ روگ نہ ہو مگر یہ روگ بہت زبردست ہے یہ شرم لاج حیاء دوستی محبت کچھ نہیں سمجھ رہا مطلب رشتوں کی اہمیت ہی نہیں سمجھ رہا یہ نہیں سوچ رہا کہ آپ کے پاپا کو یا میرے پاپا کو یا آپ کے بھائی کو یا میرے بھائی کو یا آپ کو خود کو یا مجھ کو خود کو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے پریبار کی اور شاید وہ لوگ ہم پہ dependent ہیں ہمیں انہیں کچھ کر کے کچھ بن کے دکھانا ہے شاید یہ روگ یہ سمجھ نہیں رہا کیونکہ یہ کسی relationship میں نہیں ہے یہ اگر ہے یہ اپراد کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہے اور اپرادی کا تو کوئی دھرم ہوتا نہیں ہے جا رہے ہیں لفٹ میں کسی نے چھو لیا کسی چیز کو تو بھی active رہتا ہے قریباً 9 گھنٹے کے لیے مدب لوہا تاما ان سب پہ 9 گھنٹے active رہتا ہے اور اگر کوئی infected ہے تو پھر اس کے ساتھ تو گھومی رہا ہے یہ بات مزی کی ہے کہ ہاتھو آت بھتا بھی نہیں رہا کہ یہ دشمن ہے یہ وہ وعلا کمینہ enemy ہے جو clearly indicate نہیں کر رہا کہ میں کس طرح سے آپ کی دنیا کے اندر گھس جاؤں گا اور کس طرح سے آپ کو تکلیف دوں گا خیر لوگوں کی مجبوریاں اتنی زیادہ ہیں پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں انہیں باہر جانا پڑ رہا ہے تو شاید کوئی infected ہو بھی رہا آکڑے دن با دن بڑی رہے ہیں گھٹ نہیں رہے سننے میں 700-800 cases بہت normal لگ رہے ہیں لیکن بیماری کو آئے وے بھی قریباً 10-12-15 دن ہی ہوئے ہیں 21 دن کا lockdown میں جانتا ہوں سب کے لیے possible نہیں ہے کہ سبھی لوگ رکھ پائیں انکھروں کے اندر بند رہ پائیں میں اس بات کی پوری پوری مطلب مانتا ہوں کہ نہیں رہ سکتے لوگ میں بہت concern ہوں اسی لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اور اپنے سے physically mentally اور financially جو help کر پاؤں گا میں وہ پوری کوشش کروں گا اور آپ بھی اگر afford کر سکتے ہیں چاہے 5 روپے کا پارلے جی پیکٹ نیچے جا کے آپ چاہیں تو اپنے street dog کو کھلا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس تھوڑے سے زیادہ پیسے ہیں تو آپ کسی اچھے انسان کو کچھ کھانے کو دے سکتے ہیں دلا سکتے ہیں جج مت کیجئے کہ وہ بھوکا ہے نہیں ہے کیونکہ ہمارے کو لوگوں نے یہ دماغ میں ڈال دیا ہے کہ یہ جو سڑک پر مانگ رہے ہوتے ہیں یہ پیسے والے ہوتے ہیں ان کے پاس خوب پیسہ ہوتا ہے خوب پیسہ جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ دکھا رہے ہوتے ہو بڑے طریقے سے ایک دم بڑی آج stylish کپڑے بڑے پہن کے آپ دکھا رہے ہوتے ہو تو یہ بھی لوگ دکھائیں گے اگر ان کے پاس ہوگا اور اگر کوئی ہوتے ہوئے بھی نہیں دکھا رہا ہے تو ہم تو اپنا فرض پورا کرتے ہیں نا یار that's all ہم کیوں سوچیں کہ کون صحیح ہے یا کون صحیح نہیں ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے جس کو feed کر سکتے ہیں کریں ہے نا اور یہ وہ موقع ہے دوستوں کہ ہم army soldier اور اپنے آپ کو ایک مدب بہت ہی زیادہ اچھا انسان بتا سکتے ہیں بات اب اچھے انسانوں کی چل رہی ہے تو کیوں نہ بات کی جائے ہمارے پولیس والوں کی دوستوں salute ہیں ان لوگوں کو چاہے duty کے لیے ہی بٹ دیش کے لیے چاہے تو بہانہ بنا سکتے ہیں چھوٹیاں لے سکتے ہیں مگر سڑک پر تینات کھڑے ہیں اور آپ لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کئیوں کو complain ہے کہ یہ لوگ مار پیٹ کر رہے ہیں بدتمیزی کر رہے ہیں logic نہیں سن رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں سی مجھے ایک بات بتاؤ میں criminal ہوں یا میں صحیح ہوں یہ پولیس والا کیسے پتا لگائے گا اور ان دو منٹوں میں تو especially کیسے پتا لگائے گا جب وہ آپ سے اچانک ملے گا تو وہ اپنی duty کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں آپ اپنی ضرورت کی چیز اگر خرید رہے ہیں آپ ان سے کہیں سمجھائیں ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے نہیں وہ بھی سمجھیں گے انسان ہے after all مگر وہ آپ ہی کا کہیں پر بھلا سوچ رہے ہیں پیدل جائیں آس پاس کی کیوس شاپ سے جو خریدنا ہے وہ خرید کیا جائیں اب بات کیوس شاپ والوں کی چل رہی ہے تو ان کی تعریف بھی کرنی پڑے گی ماننا پڑے گا دوستوں کہ یہ لوگ بھی کھڑے ہیں آپ کو سرویسز دے رہے ہیں اور ان لوگوں کی میں بہت زیادہ سرانہ کروں گا جو تمیز سے discipline سے ان سے چیزیں خرید بھی رہے ہیں سٹاک کر کے اپنے گھروں میں کھٹا نہیں کر رہے ہیں صرف خود کے لیے لوگوں کی بھی ساتھ ساتھ میں سوچ رہے ہیں ان میں سے کچھ مہان لوگ ایسے بھی ہیں جو سینٹائزرز کو دگنی قیمتوں پر بیچ رہے ہیں ان کی بھی تعریف کرنی پڑے گی کہ وہ لوگ اس اس استدھی میں بھی کہ شاید وہ بچیں گے نہیں بچیں گے مگر پھر بھی وہ لالچ کو چھوڑ نہیں رہے ہیں کسی ایک لالچ کی وجہ سے ہی شاید یہ سب کچھ ہو رہا ہے کسی نے کہیں پر شاید لالچ دکھائی ہے ایسا بار بار میڈیا نیوز اور جگہوں پر کہا بھی جا رہا ہے خیر اب یہ وپدہ آ چکی ہے تو نپٹنا تو ہم سب لوگوں کو اس سے مل کر کے اگر آپ کے بہت سارے سپنے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہیں تو پلیز 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 ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے گھر کے اندر رہے ہیں وہ ساری ڈشز یاد کریں جو خانہ چاہتے تھے ممی کے آج سے تھوڑا بہت ممی کو تنگ بھی کریں ساتھ میں کچن میں سپورٹ بھی کریں پیار کریں ایک دوسرے سے this is the crucial time جب آپ پروو کر سکتے ہو اپنے آپ کو کہ کہ میں ایک اچھا انسان ہوں میں سمجھ رہا ہوں چیزوں کو کس کو مزا آ رہا ہے مالز بند کر کے کس کو مزا آ رہا ہے سارے شاپنگ کمپلیکسز بند کر کے سب کو نقصان ہو رہا ہے دیش کی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے مگر کہیں نہ کہیں چاہے میں اس اکانومی کے لیے زندہ ہوں یا نہیں ہوں یا آپ اس اکانومی کے لیے زود رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو مگر پھر بھی یہ فسائلٹی آپ کو بھی دی جاری ہے آپ کو بھی گھر میں رکھا جارہا ہے ایک پولیس گارڈ آپ کے گھر کے بار کھڑا کیا جارہا ہے آپ کو تینات کرنے کے لیے آپ کو سوری آپ کا دھیان رکھنے کے لیے شاید آپ لوگوں کے ایریاز میں بھی ہو رہا ہوگا فیڈ فوڈ کی سپلائی تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے وہ دھیرے دھیرے ہونے لگے گی آپ بھی لوگ دھیان رکھیں جو لوگ سڑکوں پر ہیں انہیں ہم گھر تو نہیں پہنچا سکتے لیکن پھر بھی ہم امید کریں گے کوشش کریں گے دعا کریں گے اور جتنا ایفرٹ کر سکتے ہیں فینینچلی مینٹلی وہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ لوگ بھی اپنے اپنے گھر پر پہنچیں دوستو یہ ایک پرفیکٹ ٹائم ہے جب آپ اپنے اندر ایک بہت ہی اندھا انسان کو پیدا کر سکتے ہو بھلا کر سکتے ہو کسی کا ایک distance مینٹین کر کے مگر جس کی بھی help کر سکتے ہو پلیز ان کی help کرنے کی کوشش کرو پولیس کو cooperate کرو سب کو cooperate کرو میری بھی آلت بہت خراب ہے مجھے بھی بڑی گھٹن سی گھر کے اندر ہو رہی ہے لیکن میں رہ رہا ہوں کیونکہ میں رہنا چاہتا ہوں میں آگے جینا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں تو پلیز ایسا کیجئے ایک میں نے social networking پہ ویڈیو دیکھا تھا ایک لیڈی کا جو اپنے گارڈ سے بیعث کر رہی تھی کہ میں میری میٹ کو لے کر کے آوں گی میں کیوں نہیں لے کر کے آوں گی میں اس کو حرام کی تنکھا کائے کو دوں گی اور آپ لوگ کون ہوتے ہیں بیچ میں بوننے والے society کا letter دکھائیے PM Modi کا letter دکھائیے PM Modi نہیں ہوا کوئی چنے بیچنے والا گلی کے بارے آدمی ہو گیا جو سب کے لئے letter لکھ کر کے personalی بھیجے گا ششادت جی آپ کے لئے ششیل یہ تیڑ لئے ترون یہ تیڑ لئے کپے لئے تیڑ لئے ارے بھائی سمجھایا جا رہا ہے نہ سمجھ لو یار ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ہم سب بنا رہے ہیں میں بھی بنا رہا ہوں مگر کوشش کرتے ہیں کچھ ایسے ویڈیوز بنایا ہے جو تھوڑا سا اچھا جا سکیں تھوڑا سا لوگوں کو سمجھا سکیں تھوڑی سی صحیح چیز کی طرف لے جا سکیں میری کوئی practice نہیں ہے میری کوئی تیاری نہیں ہے میرا آپ لوگوں سے بات کرنے کا دل کی ہے اس لئے میں یہاں پر ہوں اور آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میری بات کئیوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آئے اور کئیوں کو سمجھ میں آئے آئے بکرس میں کچھ ایسا تو کہہ ہی نہیں رہا جس میں کچھ غلط ہو تو سمجھ میں آنی ضروری ہے ہم سب لوگوں کو بس دوستوں میرا جاتے جاتے آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ اس 7 days کے isolation period کے بعد میں میں بنا منو پنجابی جسے آج آپ لوگ پیار کرتے ہیں دنیا پیار کرتی ہے سڑک پہ چلتا ہوں تو لوگ salute کرتے ہیں اگر آپ بھی اس vaccine اس vaccine sorry اگر وائرس سے بچ گئے اور اپنے آپ کو آپ نے سرکشت رکھ لیا تو دوستوں پھر آپ کے بھی کہانی اور قصے سنائے جائیں گے لوگوں کو کہ اس مہاماری کے اندر 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے میں نے اپنے آپ کو کیسے save کیا تھا سو آپ چاہیں تو آپ اتیاز بن سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو پھر اپنے آپ کو کچھ بن کے دکھا سکتے ہیں وہیں پر ایک over age uncle میری building میں رہتے ہیں جن کی age aged بولوں گا over age کیوں بولوں aged uncle رہتے ہیں 80s ان کی age ہے اور وہ بھی بڑی زد کر رہا تھے کہ میں اپنے گھر کے بار جاؤں گا میں کیوں نہیں جاؤں گا ہو نہ ہوگا تو بھگوان دیکھ لے گا ہو نہ ہوگا تو ہو جائے گا اور اس طرف آپ کو نہیں ہوگا انکل آپ باہر جائیں گے آپ باہر سے لے کر کے آئیں گے پھر وہ آپ کی family کو بھی ہونے لگ جائے گا جب ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں فسے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں تو پھر ہم کیوں ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں کیوں خود کو چیلنج کر رہے ہیں کچھ ایسا سوچو جو اپنے پریوار کے ساتھ رہ کر کے کر پاؤ کچھ ایسا کرو جو اپنے لوگوں کے ساتھ کر پاؤ میری آپ لوگوں کو یہی advise ہے آپ please اپنے گھر کے اندر رہیں سرکشت رہیں safe رہیں دو چار پانچ دس دن کی بات ہے یہ نکل جائیں گے تب تک social networking سہے netflix امیزون ایک روٹین پیٹن ہو گیا تھا روز مووی چلے جاتے روز کئی بھی گھومنے چلے جاتے اب اچانک سے فیلنگ آئے گی مال ہے میری بیلڈنگ کے اندر سو ایک بار پھر Hollywood آپ کو خود کو جینے کا موقع دے رہا ہے ایک چل زندگی سوچو باہر ایک ڈائناسور گھوم رہا ہے اور آپ کو ڈھونڈ رہا ہے اور آپ کو کوئی ultraviolet gun لے کر کے اس کو shoot کرنے کے لئے نہیں جانا نہیں کوئی اچھے سے glasses لگا کر کے آپ کو اس کو پکڑنے کے لئے جانا ہے آپ اپنے گھر پہ رہیں safe رہیں کیونکہ آپ سے کوئی مدد مانگ نہیں رہا آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ باہر آؤ اور میری مدد کرو گھر کے اندر رہو سوست رہو مس رہو میں منو پنجابی آپ کا دوست آپ کا host اسی طرح سے آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا دیش کے حت میں چلتے ہیں دیش کے لئے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پریوار کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو infection ہونے سے بہت زیادہ دور رکھتے ہیں میں منو پنجابی آپ کا دوست آپ کا host اگر آپ کا شاپ کی پر بھی آپ سے زیادہ پیسے لے رہا ہو یا پھر چیزوں کے کچھ بھی دام لگا رہا ہو یا پھر آپ کا سبجی والا ایسا کر رہا ہو یا چاہے دودھ والا کر رہا ہو اسے ایک salute مار کے بولنا اس condition کے اندر بھی اگر آپ لالچ نہیں بھولے موم آیا نہیں بھولے تو سلام ہے آپ کو ایک میں آپ کو اور کچھ نہیں کہنا چاہتا دوستوں بہت ہی زیادہ اچھی insult اگر کسی کی کرنی ہو تو اس کی تعریف کر کے اس کی insult کرو اس کو بہت جدہ مزا آئے گا میں آپ کا دوست آپ کا host اس طرح سے آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا جائہند ہمارے پولیس والوں کو ایک salute بنتا ہے بابائے گائز لبیو منو بنجا بھی